مرسوس را سوٹ سوٹ اس کا مادہ ہے مطلب ہے چند چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا آپس میں کہ وہ ایک ذات ہو جائیں مل جل جائیں ایک فیزیکل چینج ہوتا ہے نا ایک کیمیکل چینج ہوتا ہے فیزیکل چینج سمجھیں کہ اپنے ریت اور نمک ملا دیا تو جدہ جدہ کر سکتے ہیں نا ریت علاق ہو جائے نمک علاق کر لیں ایک ہوتا ہے کیمیکل چینج جیسے کہ ہائیڈروجن اکسیجن کو ملا کر پانی بنا دیا ایک نئی چیز بن گئی تو یہ وہ اللہ کو لوگ پسند ہیں کہ جو مرسوس ہوتے ہیں مرسوس جب وہی کا کرنٹ ان کے اندر دوڑایا گیا جب وہی ان کے اوپر نازل کی گئی وہ ایک اوری چیز بن گئے کچھ اوری بن گئے مختلف چیز بن گئے بالکل اب وہ نہ رہے جو پہلے تھے تعلقات ان کے ڈفرنٹ ہو گئے اورینٹیشن ڈفرنٹ ہو گئے اور الائنمنٹ ان کے ڈفرنٹ ہو گئے ان کے تعلقات اور ان کی اقدار ہر چیز بدل گئی ایک نئی چیز بن گئے مومن بن گئے اور اللہ کے فرما بردار ہو گئے تو اللہ کو تو ایسے لوگ بہت پسند ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں کہ لفظ تبلیغ یا جہاد نہیں آ رہا بلکہ لفظ آیا ہے قتال جہاد کی چوٹی قتال ہے جان نچاور کرنے کے لئے میدان جنگ میں آجاؤ علمی جہاد بھی بہت اچھا ہے پیسے کا جہاد بھی بہت اچھا ہے نفس کے ساتھ بھی جہاد بہت اچھا ہے لیکن یہ سب کیا ہیں یہ سب تیاریاں ہیں قتال کی اور ہرگز ہم مسلمانوں کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہم کیوں معذرت خواہانہ انداز اختیار کریں ہمارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے بلو کرے ہل کافرون چاہے کافروں کو کتنی بھی بری لگے کیا ہم اپنے قرآن کو کافروں کی نظر سے دیکھیں گے اگر ہم ان کے نکتہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ آیت پڑھ کے کرنچ کر جائیں گے اندر سے کہ اوف اب ان کو ہم کیسے ایکسپلین کریں کہ اللہ محبت کرتا ہے جنگ کرنے والوں سے قتال کرنے والوں سے تو کفار کو سنانے کی نکتہ ہے نظر سے قرآن کو کبھی نہ پڑھا کریں نہ ان کے سننے کے پونٹ اف یو سے خود پڑھیں کہ وہ یہ سن کر کیا سوچیں گے وہ یہ سن کر کیا سوچیں گے ان کے مرضی وہ جو سوچیں ہمیں ان سے کیا تعلق ہمیں تمہارا تعلق تو اللہ سے ہے اگر ہم کافروں کے نکتہ نظر سے قرآن کو پڑھیں گے تو ایز این آوٹسائیڈر ہم قرآن کو پڑھیں گے ہمیں ایز این انسائیڈر قرآن کو پڑھنا ہے ادخلو فی السلمی کا فتن اندر آکے بیٹھ جاؤ اسلام میں اب تم سمجھو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے اللہ سے اپنا عیت رکھو کافروں سے غیریت رکھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا اور فخر کرو گے اللہ کے کلام پر اللہ کے بندے بنو جب اللہ سے غیریت اور کافروں سے اپنا عیت ہوگی تو قرآن تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا تم تو ایریٹیٹ ہوگے قرآن پڑھ کے تسکین کہاں ملے گی تھنڈک کہاں ملے گی تمہارے دلوں کو اللہ بذکر اللہ ہی تتمین ان القلوب والی کیفیات سے تو تم کبھی بھی نہ گزرو گے انسان سوچے کہ افو یہ کیوں لکھ دی اللہ نے کچھ اور طرح سے اللہ ری فریس کر دیتا نا اس آیت کو اتنا بلیٹنٹ تو نہ لکھتا یہ انداز ہو جاتا ہے جب ہم کافروں کو سنانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا ان کے پوائنٹ اوف یو سے کہ اب اللہ کے بندے بن کر ہمیں پڑھنا ہے اللہ کو تو محبت ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں سفن سف بستہ ہو کر گویا کہ وہ ایک سیسا پلائیوی دیوار ہیں تو جان نچھاور کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جانا یہ تو چوٹی کا جہاد ہے اور باقی سب تو سیڑیاں ہیں باقی سب تو تیاریاں ہیں نفس کے ساتھ جہاد اور معاشرے کے ساتھ جہاد رشتہ داروں محبتوں کا جہاد دولت ٹیلنٹ خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا جاہدو اہوا اہم کما تو جاہدو نا آردہ اہم کہ تم جہاد کر اپنی خواہشات سے جیسے تم اپنے دشمن سے جہاد کرتے ہو یہ سب پرلمدری ہے اصل ٹیسٹ تو یہاں ہے ایسٹ ٹیسٹ ہم جس کو کہتے ہیں نا پانی یہاں مرتا ہے آ کر یہاں پتا چلے گا واقعی کون مجاہد ہے اور کون مجاہد نہیں عقیدہ ایک ہو مقصد ایک ہو اور وہ ہو خالص ستن فی سبیل اللہ خود کو اللہ کے دین کے لئے خالص کرتے ہوئے کوئی اور دوسرا مقصد نہ ہو ریکگنیشن اللہ سے چاہیے ہو بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں میں کتنی امپورٹنٹ نہیں میں کتنی ضروری ہوں میں کتنی ضروری نہیں کوئی مجھے کیا سمجھتا ہے کون کس کو ترجیح دے رہا ہے میرے اوپر کون زیادہ نمائیہ ہو رہا ہے ان چکروں میں پڑھیں گے تو فوراں چھٹکے پھٹکے الگ ہو جائیں گے اپنا ذاتی تشخص پیارا ہے نا اپنی انڈیویجل آئیڈنٹیٹی اگر پیاری ہے بنیانوں مرسوس کبھی نہیں بن سکتے اور انڈیویجل آئیڈنٹیٹی کا پتہ کیسے چلتا ہے تو بھی ریکنائزڈ کہ پتہ چلے کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں میں بھی اہم ہوں میرا ایک خاص مقام ہونا چاہیے میرا خاص روب ہونا چاہیے میری خاص اہمیت ہونی ہے چاہیے پھر تو کبھی بھی نہیں بن سکیں گے نا بنیانوں مرسوس تو یہ اپنے اندر سے یہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو ختم اس طرح کر دینا کہ بس دین کے ساتھ انسان اپنے آپ کو وابستہ کر لے ایم ون آف دیم اینٹیں سب ایک جیسی لگتی ہیں نا کوئی ڈیزائنر اینٹ ہوتی ہے تو یہ ڈیزائنر مومن بننا کچھ لوگ ڈیزائنر مومن بننا چاہتے ہیں اسلام میں گنجائش نہیں ہے ڈیزائنر مومن کی کومنرز ہیں سب کومنرز ہیں سب ایک جیسے ہیں سب ایک جیسے بن جاؤ اپنی تم انفرادیت کو اسلام کے اجتماعیت میں گم کر دو مٹا دو اپنی انفرادیت تاکہ اس اجتماعیت کو زیادہ تقویت حاصل ہو اسلام مضبوط ہو انڈیویجولی مسلمان بہت اچھے اور اجتماعی طور پر اسلام بہت کمزور کچھا ایٹوں ہی کو سوچ لے نا ہر ایٹ جو ہے وہ انڈیویجولیٹی چاہتی ہو اگر میں سب سے امپورٹنٹ ہوں وہ کہے کہ ان ساری ایٹوں میں ملکے تو میں کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں لگ رہی جیسے باقی ساری ویسی میں بس ایک جس ایک نمائیہ ہونا ہے اب وہ اپنے خاص تشخص بنا لے اپنا خاص سٹائل بنا لے خود تو بہت پیاری لگے گی سب کہیں گے دو کہ وہ ایٹ کتنی پیاری ہے لیکن کہ دیوار کو فائدہ ہوگا اور جو ایٹ اس طرح سے نمائیہ ہوتی ہے وہ دشمن کا ٹارگٹ بھی زیادہ بن سکتی ہے تو جو اس طرح نمائیہ ہوتے ہیں وہ شیطان کا حدف بھی زیادہ بنتے ہیں بڑی آفیت ہے کومنر رہنے میں ایک عام مسلمان رہنے میں بس اپنے آپ کو گم کر دے انسان کبھی بھول کے بھی اللہ سے شہرت مت مانگیے گا فتنہ ہے فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے شہرت یا نمائیہ ہونا یا پہچانا جانا کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں یہ مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ آوائٹ کرنے کی چیزیں ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے تو آزمائیت سمجھیں اس کو اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے بہتری کے لیے لگا دے میری بہتری نہیں میری دنیا نہیں میری آخرت بنانے کے لیے لگا دے تو اس طرح سے ایک صفن ہونے کی ضرورت ہے بنیانوں مرسوس خود کو خالص دین کے لیے کر دے انسان بس میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اور اس میں یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیا کرتے تھے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں صحابہ سے یہ بیعت مروی ہے نا کہ آپ بیعت لیتے تھے کہ تم چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے تم دین پر عمل کرو گے تم کہنا مانو گے اور دوسری بات چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے چاہے کسی اور کو ہم پر پریفرنس دے دی جائے تب بھی تم حکم مانو گے اس لیے کہ یہ ایک اور خطرہ ہوتا ہے جو کہ بنیانوں مرسوس نہیں بننے دیتا مسلمانوں کو نئے اور پرانے کا فرق زیادہ خدمت کرنے والے اور کم خدمت کرنے والوں کا فرق ہوتا کیا ہے جب انسان آتا ہے تو نیا ہوتا ہے نا ہمیشہ نیا تو نہیں رہ سکتا پھر وہ پرانا بھی تو ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ اور زیادہ منج بھی جاتا ہے تجربے کار ہو جاتا ہے اب وہ کیا چاہتا ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں مجھ سے آگے نہ نکلیں میں سب سے اچھا رہوں اس لیے کہ میں پہلے آیا تھا تو پھر آپ میں دیکھا کہ آیا تو تھا بہت خلوص کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہو گیا پریفرنشل ٹریٹمنٹ پریولیجز میں نئے آنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا مجھے کیوں ان کے برابر کیا اور کسی نئے آنے والے کو ذمہ داری اگر کوئی دے دی تو وہ بہت برا لگے گا کہ وہ پرومننٹ ہو رہے ہیں یہ کیوں کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے اس بات پر اگر ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دے دی جائے گی تب بھی ہم اطاعت کریں گے تب بھی ہم بدگمانی نہ کریں گے شیطان یہیں تو حملہ کرتا ہے شیطان کہتے ہیں تم کیا اہم رہے تمہیں تو کوئی امپورٹنسی نہیں ہے تم تو ریڈنڈنٹ ہو گئے بیکار ہو گئے جاؤ چھوڑو آپ دیکھیں نا بنیاد میں جو پتھر لگے ہیں وہ کہاں نمائیہ ہوتے ہیں وہ تو نیچے چلے جاتے ہیں نا ایک اوپر لیئر جب آ جاتی ہے نیچے والی لیئر تو اور انیمپورٹنٹ لگنے لگتی ہے نا لیکن وہ بہرحال کیا ہوتے ایک نئی لیئر اوپر آ جاتی ہے وہ زیادہ نظر آنے لگتے ہیں تو انسان خود ہی فیصلہ کر لے کہ نظر آنے کا شوق ہے یا کام کرنے کا شوق ہے ریکنائز ہونے کا شوق ہے لوگوں کی نظروں میں یا اللہ کیاں ریکنائز ہونے کا شوق ہے یہ انسان خود فیصلے کر لے اور یہ بار بار ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہوگی یہ مت سمجھیں کہ ایک دفعہ درست کر لی ہے ساری زندگی اپنی نیت درست رہے گی یہ کب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کام کرنے کو ایک پریولیج نہیں سمجھتا نا آنر نہیں سمجھتا بلکہ اس کو روٹین سمجھنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے روٹین ہو گیا تو لہٰذا اس کام کی اہمیت اس کی نظر میں ہو سکتا ہے کم ہو جائے تو اب جب انسان آتا ہے کسی ٹیم کا حصہ بنتا ہے تو اوپر نیچے لوگ ہوتے ہیں کبھی کوئی کام کسی کے پاس یہ فیصلے ہوتے ہیں نا لیڈرز فیصلے کر دیتے ہیں تو انسان اطاعت کرے بدگمانی کو پاس نہ آنے دے اب بدگمانی آتی تٹولے اپنے آپ کو کہاں شیطان حملہ کر رہا ہے اور میری کس کمزوری کی وجہ سے شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا کوئی اشو ہے کہیں نہ کہیں جو انسان بنیانوں مرسوس نہیں بن سک رہا اللہ کو تو ایسے لوگ پسند ہیں جو کہ بنیانوں مرسوس ہوتے ہیں اور یہ قتال والی بات یہ تو عالی ترین جہاد ہے عام زندگی میں جڑے ہوئے ہوں گے آپس میں اتفاق ہوگا تو قتال جیسا جب شدید مرحلہ آئے گا تو انشاءاللہ یہ اتفاق پر قرار رہے گا جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں کریکس آنے لگتے ہیں اختلافات ہونے لگتے ہیں درادیں پڑھنے لگتی ہیں جبکہ when the going is good جس کو کہ ہم کہیں نا جبکہ حالات بالکل نارمل ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اپنے اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کوئی ازمائشیں نہیں اور اس میں اختلاف اگر ہو رہے ہیں مسلمانوں میں تو اتنی شدت کا جب پریشار آئے گا اور ازمائش پڑے گی تو کتنی جلدی پٹیں گے تو آج جو مسلمانوں کی حالت ہے ہم قتال کے قابل نہیں ہیں بھی ہم اتنے کمزور ہیں ہم کہاں ایڈیشنل لوٹ برداشت کر سکتے ہیں گھروں میں ہمارے اختلاف ہے ایڈیشنل میں اختلاف ہے ہمیں شکایتیں ایک دوسرے سے ہیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کر نہیں سکتے کون آگے نکل رہا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ہم تو نیچکروں کے اندر ہیں کس کے پاس پاور زیادہ کس کے پاس پاور کم کون زیادہ پرومننٹ کون کم پرومننٹ ہم تو انہی پٹینے سے انہی بحثوں سے باہر نہیں نکلے ہیں نا بھی تو ہم کہاں قتال کرنے کے قابل ہیں لیکن بہرحال اللہ کو تو محبت ان لوگوں سے ہے بات یہ ہے جو قتال کرتے ہیں اللہ کی رحمے محض تذویر محض حمد وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے جو نوری مخلوق ہے اس سے بھی بس بندگی درکار ہے نا فرشتوں نے بھی تو کہا تھا نَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَوَ نُقَدِّسُ لَك ہم تیری تذویر بیان کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اے سی چل رہا ہے ہم کھائے پیے بیٹھے ہیں اور لائٹ یہاں پر ہے تھنڈے تھنڈے ہم بیٹھے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم دور تذبیر کر رہے ہیں نا کوئی مشکل ہے بتائیں کوئی آپ پر مشقت پڑی ہے اب سوچیں کہ اس درجے میں جو اس چیز کو مشقت سمجھے کہ آگے قتال کرے گا جو یہ سمجھے کہ میں نے تو حق سے زیادہ ہی دے دیا اسلام کو تذبیر کر کے جو تذبیر کرنے کو بہت بڑی بات سمجھے وہ قتال کہاں کرے گا وہ نہیں کر سکتا جو اتنا نازک ہے جو ایسا آپ نے آپ کو ہتیلی کا پپولہ بنا کے رکھتا ہے جو ایسا حساس ہے اپنے بارے میں سمجھتے یہی بڑا تیر مار لیا تو وہ آگے کیا قدم اٹھائے گا وہ تو سوچے گا میں نے بہت کر لیا باقی لوگ آگے کام کریں تو یہ کام تو جبریل اللہ السلام نے بھی تو کیا تھا وہ بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام لے کر آگئے تھے لیکن یہ تو ہم نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبت ہے صرف قرآن پڑھنے والوں سے یہ تو نہیں فرمایا تقاضہ کیا ہے کہہ تو رہے ہو زبانوں سے تم قرآن پڑھتو رہے ہو پتا چلے گا عمل کتنا کرتے ہو تب پتا چلے گا تم کتنے پانی میں ہو تذبیر تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے وہ تو بتا دیا صورت کے شروع میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس سے تو اللہ کو کچھ اور درکار ہے تذبیر سے آگے کچھ اور کرو عمل سے گواہی دو اللہ سے محبت کرتے ہو ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہیں ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو کھلائے جاتی ہے نا جب تک بچہ خود کھانے کے قابل نہیں ہوتا کبھی کسی ماں کو آپ نے اس وجہ سے بچے کو چھوڑتے ہوئے دیکھا کہ اخباروں میں تصویریں نہیں چھپیں یا کسی نے میری تعریف نہیں کی کہ تم اپنے بچے کو کھلاتی ہو میں یہاں کونے میں بیٹھ کے اپنے بچے کو کھلاتی ہوں کوئی میری وقت ہی نہیں تو میں کیوں کھلا ہوں اس کو کھائے خود کوئی اور کھلا دے ہم کرتے کبھی نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ محبت ہے لیکن دین کیلئے ہم کتنی جلدی آمادہ ہو جاتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اور کریں میں کیوں کروں میں رہ گیا ہوں صرف یہ کام کرنے کے لیے باقی لوگ نہیں کر سکتے یہ کون کہے گا یہ وہی کہے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں شاید دعویٰ ہوگا اللہ سے محبت کا کہیں دیپ ڈاؤن کوئی پرابلم ہے ورنہ جو اللہ کی محبت میں آتا ہے وہ کونے میں بیٹھ کے جھاڑو بھی اب دینے کو کہے نا وہ زندگی بر جھاڑو دیتا رہے گا اب باتھروم دلواتے ہیں وہ باتھروم دوتا رہے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ہی رہ گیا باتھروم دونے کے لیے باقی لوگ نہیں ہیں ان کے ہاتھ نہیں وہ کیوں نہیں دو سکتے نہیں مجھے کرنا ہے نا اللہ کیلئے کرنا ہے اس لیے تو اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے عمل کیوں پر پر رکھ لو اس اپنے دعویٰ کو اور گواہی زبان سے بھی دینی ہے اور گواہی جو ہے وہ تو عمل سے بھی دینی ہے اور اس گواہی کی سب سے اونچی چوٹی شہادت کی سب سے اونچی چوٹی اللہ کی راہ میں قتال تب ہی تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے جان دے کر اس نے گواہی دے دی کہ میں اپنے قول میں سچا تھا آپ کو کچھ اشار پہلے بھی سنائے تھے لیکن اتنے خوبصورت یہ اشار ہیں اور اتنے گہرے ہیں واقعی ہم کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا اللہ میں اقبال نے کہا ہے یا وسط افلاک میں تکبیر ہو اللہ وسط افلاک کہ باہر نکل کر زور کی صدا لگانا عمل سے ثابت کر دینا کہ آسمان بھی دیکھے اللہ اکبر کیا ہوتا ہے اللہ کو بڑا کرنا جیسے اللہ کو بڑا کرنے کا حق ہے عدالت ہو یا پارلیمنٹ ہو یا شادی کا ہال ہو یا گھر ہو ہمارے یا ہماری تفریح ہو یا انٹرٹینمنٹ ہو ہر جگہ اللہ کو بڑا کرنا وسط افلاک آسمانوں کی وسط میں جہاں جہاں آسمان چھایا ہوا ہے اور آسمان پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے پوری دنیا میں تکبیر ہو اللہ شرمندہ ہوئے بغیر اللہ بڑا ہے یہ نعرہ بلند کرنا دعویٰ بھی کرنا عمل بھی کرنا تو اس کی تو مجاہدانہ مزاج چاہیے اور اس کو کرنے کے لئے آپ کو قتال کی ضرورت پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کا نام بڑا ہو لِقَلِمَتِ اللَّهِ اللہ کا کلمہ بڑا ہو تو قتال تو کرنا ہوگا ایک یہ ہے اللہ اکبر کہنا اور دوسرا کیا یہ خاک کی آغوش میں تذبیع و مناجات چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا مٹی کے اندر چھپ کے دپ کے بیٹھا رہتا ہے وہ بھی تذبیع کر رہا ہے اس سے مراد کیا اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس جب تک کوئی آزمائش نہ ہے اور کوئی دیکھیں تو فوراً امبیرس ہو گئے چھوڑ دیا جہاں ڈپٹا کھینچ کے پھینکا پیچھے کہ کہیں امبیرس نہ ہو جاؤں کوئی لوگ مجھے چھوٹا نہ سمجھیں تو خاک کی آغوش میں تذبیع و مناجات سب آفیت ہے خیریت ہے کوئی عمل کا تقاضہ نہیں تو نمازیں پڑھ والو ہشکر والو نو پرابلم اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں پہلی بات جو تھی وہ کیا ہے وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست پہلی چیز تو ان لوگوں کا طریقہ ہوتی ہے جو اللہ سے واقف ہوتے ہیں معرفت الہی رکھنے والے خدا مست اللہ میں مست ہیں لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ والے لوگ کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کے کوئی طلب نہیں سوائے اللہ کے کوئی محبوب نہیں میرا سوائے اللہ کے یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے محبت کرنے والے وہ اس طرح کتال اور جہاد کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے ہیں اپنے نفس کو مٹا دیا انہوں نے اللہ کے لیے کوئی انہا نہیں ان کے اندر وہ ایگو ایشوز نہیں بنتے ان کے کون بڑا کون چھوٹا کون امپورٹنٹ کون امپورٹنٹ نہیں کون آگے کون پیچھے they don't care they don't care انہیں پرواہنین چیزوں کی بس وہ مست ہیں اپنے رب میں اللہ دیکھ رہا ہے نا بس کافی ہے تو وہ پہلی بات وہ تو ایسے مردوں کا کام ہے اور دوسرا کہ وہ خاک کی آغوش میں تذبیع و مناجات یہ کون کرتے ہیں یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات یہ ملہ کرتے ہیں اور جمادات پیڑ پودے اور نباتات پیڑ پودے اور یہ کنکر پتھر یہ کام کرتے ہیں سب بیٹھے تذبیع کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سٹرگل نہ آئے کانفلکٹ نہ ہو میں خوش رہوں بس پھر ٹھیک ہے میرا دل ٹوٹے یہ مجھے برداشت نہیں میں چھوٹا ہوں یہ مجھے برداشت نہیں تو پھر تو بنیانوں مرسوس بن نہیں سکتے اللہ کو تو قتال اچھا لگتا ہے کہ آؤ جان ہتیلی پہ رکھو اور آگے آجو اور قتال کا مرحلہ جیسے ابھی ہم نے بات کی اس وقت آتا ہے جب مسلمانوں کی خوب تربیت ہو چکی ہو ٹھک کے اچھی طرح نرم گرم حالات سے گزر چکے ہو ہلتے جلتے ڈولتے ڈگمگاتے نہیں ہر وقت کسی منٹل ٹینشن کا شکار ہر وقت نفسیاتی الجھنوں میں الجھے ہوئے یہ کہ آپ بنیانوں مرسوس بنیں گے سٹیبلیٹی کیسے آئی گی ایسے لوگوں کے اندر جو خود الشتے رہتے ہیں اپنے آپ سے ہر وقت سٹیبلیٹی تو ان لوگوں میں آتی ہے جو کہ اٹھ چکے ہوتے ہیں چیزوں سے یہ سب نفسیاتی الجھنے چھوڑ چکے ہوتے ہیں پیچھے بلکل ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سنکرنائز ہو چکا ہوتا ہے سیدھا صاف ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ آگے قتال کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو عام زندگی میں کس قدر منظم اور ڈسیپلن ہونے کی گرل کروائی جاتی ہے پانچ وقت باجہ مات نواز میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مصنط احمد کی روایت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالی ہنس پڑتا ہے اب یہ اللہ کیسے ہنستا ہے یعنی کہ خوش ہو جاتا ہے اللہ ایک تو ہے تحجد کا اٹھنے والا کیسے آنکھیں ملتاوہ اٹھتا ہے دوسرا نماز کے لئے صف بنانے والا کیسے بلکل سادگی معصومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کتنے بھی بڑے سیٹ ہوں کتنے بھی پیسے والے ہوں کیسے خاموشی سے آپ دیکھیں مرد صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے بالکل تو یہ آجزی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز انسانوں سے ریکنیشن نہیں چاہیے انسانوں سے تعریفیں نہیں چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے اور جہاد کیلئی صف بنانے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں جو جہاد کے لئے صفیں بنائیں ابھی جو بنیانوں مرسوس والی بات کی گئی ہے جو بنیان دراصل کہتے ہیں تعمیر کو کیونکہ یہاں مراد ہے دیوار دیوار کی پختگی اینٹوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے دیوار کی پختگی کا اینٹوں پر انحصار ہوتا ہے ہر اینٹ اپنی جگہ مضبوط ہوگی تو دیوار پختہ ہوگی دنیا میں اگر آپ نے دیکھا ہو بلوکس ہوتے ہیں جن سے دیواریں بنائی جاتی ہیں اور سارے جو بلوکس ہیں وہ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں ایک ہی سانچے میں ڈھل کے نکلتے ہیں کمپوزیشن بھی ان کا ایک ہوتا ہے اتنا سمنٹ اتنی بجری اتنا پانی اگر یہ ریشیو پروپورشن مختلف ہو جائے اینٹوں کا تو اینٹیں سب ڈیفرنٹ ہو جائیں اور دیوار مضبوط نہ ہو سکے گی مسلمانوں کو بھی ایک خاص سانچے میں ڈھلنے کا مشورہ دیا گیا ہے تمہارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے تو مومن اس کا کمو بیش کمپوزیشن ایک جیسا ہونا چاہیے مومنوں کا تب وہ بنیانوں مرسوس بنیں گے اور کمپوزیشن سے کیا مراد زندگی میں ان کا جو روٹین ہے اور جو ان کی چیزوں کی اہمیت ہے وہ برابر برابر ایک جیسی ہونی چاہیے زندگیوں میں بیلنس ہونا چاہیے عبادات بھی ہوں اور معاملات بھی درست ہوں لوگوں کے ساتھ وقت کی مناسب تقسیم ہونی چاہیے نا پراپر ایلوکیشن آف ٹائم یہ ہونا چاہیے تو بیلنس آتا ہے مومن کی زندگی میں اپنے نفس کو بھی اس کا حق دے دیں کھانے پینے کے لیے دے دیں صفائی سترائی کے لیے آرام کے لیے نفس کو اس کا حق دیں رشتہ داروں کو ان کا حق دیں ان کا حق نام آریں جہاد کے نام پر علم حاصل کرنے کو اس کا وقت دے دیں عبادت کو اس کا وقت دے دیں تو یہ ہے صحیح کمپوزیشن ایک مومن کا اس سے ایک سٹیبل متوازن خوشکوار شخصیت وجود میں آتی ہے جب دل انسان کا مطمئن ہوتا ہے تو شخصیت مضبوط ہوتی ہے ٹھکی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی معاملہ جب سنت کے حساب سے ہوتے ہیں کلچرل ہوموجینیٹی آتی ہے تو بھی یہ چیز بنیانوں مرسوس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس طرح سب بناوٹ میں مضبوط ہوں پھر جو اینٹیں ہوتی ہیں اینٹوں کو پھر سمنٹ سے جوڑا جاتا ہے مسالہ ہوتا ہے جس سے کہ ان کو جوڑا جاتا ہے آپس میں دوسرے کو یہ جو مسالہ ہے جو کہ مومن کو آپس میں جوڑتا ہے وہ ہے دراصل محبت کی چاشنی ہمدردی رواداری اور درگزر جب یہ صفات مومنوں میں ہوتی ہیں اور معاشرتی روابط ان کے اچھے ہوتے ہیں اپنے تعلقات وہ نبھاتے ہیں سبر ہوتا ہے برداشت درگزر کی قوت ان کے اندر ہوتی ہے تو یہ چیزیں مومنوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں رشتداروں سے پڑوسیوں سے اندہ سلوک کرنے کی بہت تحقید آئی ہے احادیث میں بھی تو کوئی بھی اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے اگر ہم اس طرح آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے خاندانی سطح کے اوپر تو درانے پڑ جائیں گی اور کمزوری آ جائے گی تو خاندان کے جتنے مومن ہیں وہ سب جڑ کے رہیں اور امیر اور غریب کی تقسیم بھی بہت گہری نہیں ہونی چاہیے تب بھی پھر بنیانوں مرسوس نہیں بن سکیں گے ہر ایٹ دوسری ایٹ کو سپورٹ کرتی ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایٹ اگلی کو دھکا دے دیکھیں یہ جائے تو میں زیادہ امپورٹنٹ لگوں ایسے ہوتا ہے یہ انسانوں کا مسئلہ ہے نا انسانوں میں خودغرضی حاضر کر دی گئی ہے انسان چاہتا ہے کسی کی امپورٹنس سب سے نمائم ہے لیکن نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے بس ایم ون آف دیم نا جیسے باقی سب ہیں ویسے میں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تمام ایٹیں اس طرح کہ اگر کوئی آوٹسائیڈر بھی آجائے مومنوں کے اندر وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے ان کی وجہ سے بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائے دیکھیں جیسے کہ ایک ایٹ ہے ایک دیوار ہے خوب اچھی مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے اور اس مضبوط دیوار میں آپ ایک کیل ٹھونکتے ہیں وہ آوٹسائیڈر ہے نا کیل باہر سے لاکہ آپ نے اس کو ٹھوکا دیوار کے اندر اس مضبوط دیوار نے اس کیل کو پکڑ لیا اور اب آپ اس چھوڑی سی کیل کی اوپر کتنا بھی بزن ڈال دیں وہ کیل اٹھا لے گی بہت سارا بزن اب اگر دیوار کچی تھی ایٹ کچی تھی اور اس میں اگر کیل ٹھونکی تو مضبوط نہ ہوگی اور اس کے اوپر اگر سامان لادا گیا تو وہ کیل بھی نیچے گرے گی سامان بھی سارا ضائع ہوگا تو یہ اس طرح جب مومن خود اتنے مضبوط ہوتے ہیں مسلمان خود آپس میں اس قدر جڑے بے گتھے بے ہوتے ہیں تو اگر باہر والا بھی کوئی آ جاتا ہے وہ بھی آ کے ان جیسا ہو جاتا ہے ان کا رنگ پکڑ لیتا ہے وہ تو دیواروں کو اس طرح سے جیسے بنایا جاتا ہے بلکل اسی طرح مومنوں کو بھی آپس میں جڑ کر رہنا ہے اللہ کی خاطر آپس میں متحد رہیں اللہ کی ذات اللہ کے رسول سے محبت کریں اللہ کی کتاب آپ سے محبت کریں اور جب ان کی اطاعت کریں گے تو اتحاد پیدا ہو جائے گا نہ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے بلکہ اس امیر کی بھی اطاعت کرنی ہے جو کسی معاملے میں امیر بنا دیا گیا ہو اتھارٹی کی بھی اطاعت کرنی ہے سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں سے اُلِلْ اَمْر ہیں یعنی اَتھارٹی والے لوگ ہیں جو کام کہہ دیا جائے انسان وہ کرے دیکھیں ٹیم انسانوں کی بنے گی نا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے موجود نہیں کہ ہم ان کا انتظار کریں کہ جی وہ اگر ہوتے تم ضرور اطاعت کرتے وہ نہیں ہے تم ان سے کم تر کی بات کیوں مانیں آپ تو چلے گئے اب امتیوں میں سے ہی لوگ کھڑے ہوں گے جو دین کے لئے کام کرنا شروع کریں گے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی ارگانیزیشن بنے گی اور ہم جیسے انسانی ہوں گے جو ہمیں احکامات دیں گے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے اب اس میں اگر ایگو ایشوز بن جائیں کیونکہ کہ تم کون اور میں کون میں تمہاری بات کیوں سنوں تو پھر تو کبھی بنیانوں مرسوس نہیں بن سکیں گے پھر تو کبھی بھی متحد نہ ہو سکیں گے تو انسان تب کہیں جا کر انشاءاللہ بنیانوں مرسوس بنیں گے اچھا یہ بنیانوں مرسوس کا لفظ ہے اتنا زبردست اور انٹریسٹنگ دیوار ہی کو اگر ہم ذہن میں لے کر آئیں تو گھر میں جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی دیواریں ہوتی ہیں جو کہ نارمل ہوتی ہیں اگر آپ ان کو توڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا چھت کا نقصان نہیں ہوتا لیکن کچھ دیواریں لوڈ بیرنگ ہوتی ہیں جن کو پلرز کہا جاتا ہے انہوں نے چھت کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے ایک عام دیوار میں اور لوڈ بیرنگ وال میں یا عام دیوار میں اور پلر میں فرق کے سیس کا ہوتا ہے لوہے کا فرق ہوتا ہے نا پلرز کے اندر جو ہے وہ لوہا ڈالا ہوتا ہے سیسا ڈالا ہوتا ہے سمنٹ کے ساتھ کافی تعداد میں لوہے کے سریعے شامل کر دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے مضبوطی میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ دونوں میں خیر ہے تو جیسے یہ دیواریں ہوتی ہیں ایسے ہی ایسے ہی مومنوں کی کیٹیگریز ہیں کچھ مومن بہت مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ ذرا کمزور ہوتے ہیں تو جو کمزور مومن ہیں ان سے پھر تقاضہ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ عملی جہاد میں زیادہ حصہ لیں اس لئے کہ وہ لے نہیں سکتے جو مضبوط ہیں وہ آگے بڑھیں اور وہ پلر بنیں وہ اس طرح سے لوڈ بیرنگ بن جائیں اور مضبوط کیا ذہنی لحاظ سے مضبوط ہوں جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں دونوں طرح سے نروز آف سٹیل آساب پو جو ہیں ان کے فولادی ہونے چاہیے